اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دھوپ ہے آج بہت زیادی لیکن اتنی دھوپ نہیں ہے جیسی کہ جون جولائی ہوتی ہے دوستو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ میری یہ جو سیریز ہے ویزاز کی جو کنٹری سے لیٹرڈ ہے اس کو بڑے جوش اور خروش سے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے باتیں بھی پوچھ رہے ہیں تو یہ میں بگنگ میں کرتا چلوں بلکہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ میں کوئی ویزا ایجنڈ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی ڈیل کرتا ہوں میں صرف ایک ٹریولر ہوں اور بینگ ایک ٹریولر میں نیوی گیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دوسرے کنٹریز میں جائیں آپ کا ایکس پوئی اور اوپ پڑیں ٹوریزم کریں بزنس کریں اور ملک و قوم کا نام روشد کریں تو دوستو جو میری الفیبیٹ کی سیریز میں آج جو کنٹری ہے وہ کنٹری جیوگرافیکلی ہمارے دوست مولوک آزربائی جان کے ویسٹ میں ہے اس کے ساتھ جورجیا ہے نیچے ایران اور ترکی ہے تو سینٹرل ایجیا کے دمیان وہ ملک ہے عرارت کی پہاڑیاں ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم وہاں جاں نہیں سکتے تو میری ویڈیو بنانے کا عنوان یہ ہے کہ آپ وہاں نہ چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا ملک ہے کہ اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے اپنے دوست ملک کے لیے کیونکہ اس کی لڑائی ہے جی آزربائی جان کے ساتھ اور پاکستان اور ترکی آزربائی جان کے ہے جی بھائی کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آزربائی جان پاکستان کارداش ہم بھائیوں کی طرح ہیں دوست ہیں تو آزربائی جان کے خلاف جنگ میں جب آرمینیا کھڑا ہوا تو پاکستان ترکی نے آزربائی جان کا ساتھ دیا تو دنیا کا واحد ملک ہے جی پاکستان جس نے آج تک آرمینیا کو ایکسیپ کنی نہیں کیا جسٹ بکوز آف کہ وہ آزربائی جان کا دشمن ہے اور جو دوست کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہی واحد میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اسے ملنے نہیں نہیں میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں کا ویزا اپلائی بھی کریں گے نا دوستو تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا اور اگر ان کے ساتھ وہاں پہ ویزا لے بھی لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ائرپورٹ میں آپ کو کہیں کہ ڈیپورٹ کر دیں کیونکہ آپ پاکستان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کنٹری ہے جوگرافیکلی اور ہسٹری کے اگر نظر سے دیکھیں تو یہ بہت ہی اچھا کنٹری ہے خوبصورت وادیاں ہیں پہاڑ ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر ویزا پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو اس کے لیے جو شرط ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے تو بھائی جب تک آپ انویٹیشن لیٹر سے بھائیں گے ادھر سے یا آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہو گئے نہیں تو پھر آپ کیسے جا پائیں گے تو کوئی اگر ایجنٹ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے یا بھائی آپ سے کہے کہ میں آپ کو آرمینیا کا ویزا دلوا دیتا ہوں تو میرا بھائی اس کے شکنجے میں ناجیے گا سیدھی سی بات ہے بھائی کوئی لکی چکی بات نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی ویزا ہے وہ آسان نہیں ہوتا اور دنیا کا کوئی بھی ویزا لینا مشکل نہیں ہوتا اور دنیا کا کوئی بھی ویزا لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی ویزا آسان نہیں ہوتا وہ مشکل ہی ہوتا ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہوں تو آپ کو ویزا مل جائے گا اگر آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہوں آپ کی ٹریول اسٹری ہو اور آپ اچھے شہری ہو آپ پہ کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو تو آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ کے پاس پیسے بھی ہوں یہ تو کوئی راکٹ سائنس ہی ہے لیکن آرمینیا ایک 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 ایسرائیل کہہ لیں کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے اور اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے ارارت کی پہاڑیوں کے پاس ایک بڑا خوبصورت ملک ہے جہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں وہاں پہ چرچز بہت زیادہ ہیں وہاں کا کلچر بہت ریچ ہے اور وہاں پہ ندین آلے بہت خوبصورت ہے وہاں کے فروٹس بہت اچھی ہیں تو میں آپ کو لے دیتا ہوں ویزا مجھے اتنے پیسے دے دے کرفرنڈ بیس پہ ویزا آپ جس اپنا پاکپورڈ کوپی مجھے دے دے تو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسا نہ کر دیجئے گا اپنے ساتھ زیادتی نہ کیے گا پاکستانی آرمینیا کا کوئی ویزا نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے اور اس میں ہمیں کسی چیز کی پرشانی بھی نہیں جب ہم نے اس کو اکسیپٹی نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا پی دوست دوست ہی ہوتا ہے اور ہم نے آزر بیجان کو بنا لیا اپنا دوست دل سے اور اس نے بھی ہماری ہر محاذ پہ کی ہے ہیلپ مدد کی ہے اور ہم بھی اس کی مدد کے لیے ہنیشہ ہے یہ تیار اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آرمینیا کا ہر سٹی ہمارا دشمن ہے اور یہ فلاں فلاں وہ نفرت نہیں ہے ام جسٹ شیرنگ یو کہ جب کبھی بھی آپ ویزا پلائی کریں اور آپ کو کہہ دیا جائے جی یہ ویزا ہے جی آرمینیا کے لیے اور یہ دن بیس پہ ویزا ہے ہم آپ کو وہاں پہ انویٹیشن لیٹر بھی مگوا دیں گے یہ کر دیں گے آپ ٹکر لے لیں وہ کر لیں یہ کر لیں اور آپ کا ویزا کنفرم ہے تو ان چکروں میں نہ آئیے گا تو آج کی ویڈیو ہے جی یہیں پہ ختم ملتے ہیں نیکس کنٹری کے لیے نیکس ٹائم کے اگلی لسٹ پہ کون سا کنٹری ہے اور اس کے کون کون سے ویزا ہے جڑے رہے گا اور بیس پہ کون سا کنٹری ہے